میں تو معاذ اللہ یہ کہوں گا کہ آپ کی حصیت معاذ اللہ ایک چٹھی رسانی کی تھی ہرے وہ خدا کی کتاب ہے ان کے نزدیک چٹھی ہے تو وہ بس خدا کی کتاب پہنچا دی چٹھی رسانی کا کام ان کے ذمہ تھا تو میں کہتا ہوں یہ اسی وقت پھر کسی حد تک صحیح ہوتا جب فریضہ یطلو الہم آیات تھی پہ ختم ہو جاتا ہے تلاوت آیات کر دی چٹھی پہنچا دی اب جا کے اسمینان سے گھر بیٹھیں مگر ان کا کام تو ختم نہیں ہوا قرآن نے کہا یو ذکیم یہ ان کے نفوس کا تذکیہ کرتے ہیں تو کیا چٹھی رسانی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہر گھر پہ جا کے پوچھے کون اسوے سچ بولتے ہیں کون جھوٹ بولتے ہیں کون ہمین ہے کون خائن ہے کون نمازی ہے کون غیر نمازی ہے کہ چٹھی رسان کا یہ کام بھی اس کے بعد یہی نہیں بلکہ علم القتاب کے بھی بتانے کے ذمہ داریاں ہیں اب جناب چٹھی رسان تو بعض وقت اس زبان کو بھی نہیں جانتا جس زبان میں کوئی خط لکھا گیا ہے تو کیا کبھی چٹھی رسان کو روک کے آپ کہیے گا کہ ارے بھائی یہ خط پہتے بھی تو جاؤ وہ کہے گا میرا کام چٹھی کا پہنچانا تھا میرا کام اس خط کو پہنچانا تھا مگر خالق کہہ رہا ہے کہ یو علم محمد کتاب ارے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں علم القتاب بھی ان کے ذریعے سے ملے گا اور اب اتنا ہی نہیں بلکہ اب اس چٹھی رسان سے پوچھئے کہ اصل مطلب لکھنے آلے کا کیا ہے اس کے راز بھی بتائیے اس کے رموز بھی بتائیے تو بتائیے بھرائے خدا ارے کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے اسے تو مانیے پھر بہلے دعواز سے صالحہ جی لیجے اب ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا وہ بات ایک ہی ہے اس کو غلاف لپیٹ لپیٹ کے پیش کیا جاتا ہے کبھی کسی نعرے کی صورت میں کہہ دیا کبھی کسی فلسفہ بنا کے کہہ دیا وہ ایک ہی بات ہوتی ہے تو جناب اب وہ مکتب خیال جو پہلے ادھر تھا اب ادھر ہے اور اسی طرف اس کی نشر و شاید بھی ہے کہ جناب والا ماخذ دین بس کتاب ہے سنت نہیں ہے ہے وہی بات کتاب کافی ہے یہ وہی نعرہ ہے جو پروان چہوہا ہے مختلف صورتوں میں تو جناب ماخذ دین بس کتاب ہے سنت نہیں ہے میں کہتا ہوں اسی ایک آیت سے اس کا بھی فیصلہ تلاوت آیات کتاب کرتے ہیں لیجے کتاب تو پہنچ گئی اب یہ یوزکین یہ تذکیہ نفوس کرتے ہیں اب وہ الفاظ جس سے تذکیہ نفوس ہوتا ہے وہ کب جذوے کتاب ہیں وہ تو آپ ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ کے اقوال سے ہوں گے جو سب جذوے سنت ہیں اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں تو اب تعلیم کے لیے جو تشریحاتیں کرتے ہیں وہ جذوے کتاب ہوتے تو تلاوت میں پہنچنے جاتے معلومت ہے وہ سب بھی ان کے ارشادات ہیں جس کے ذریعے سے تعلیمیں کتاب دی اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں تو وہ الفاظ جس کے ذریعے سے یا جس طریقوں سے حکمت تعلیم کرتے ہیں وہ بھی جذوے سنت ہیں اس کے معنی ہیں کہ کتاب تو ایک چوتھائی دین کی حامل ہے تو جس نے کتاب کو لے کے سنت کو چھویا اس نے تین چوتھائی دین چھو دیا ایک چوتھائی دین چار کام ہیں جو پیغمبر خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت اور اب ان چاروں میں جو تصریب میں نے بتائی کہ وہ یہ کلاس ہے جس میں وہ سب ہیں اور اس کے بعد وہ کلاس ہے اور چھٹا مجمع تو تیسرا کلاس ہے اور کم ہوا تو چوتھا کلاس ہے تو یہ تصریب یہ کیوں کر ہوگی یعنی معلم کی سوجبوج پر ہے کہ اب پہلے کلاس کرس نے دیکھا کن پر اثر ہوا کن پر نہیں ہوا تو اب ایک فریق ایک طبقے کو چھٹ دیا جس پر کچھ اثر نہیں ہوا ان کو لے لیا جن پر اثر ہوا اب دوسرا کلاس شروع کیا تو یہ دیکھا کن پر اثر ہوا کن پر نہیں ہوا اور جن پر اثر ہوا ان کو مزید تعلیم کے لیے منتخب کر لیا اوروں کو چھول دیا جو تیسرے کلاس کو پاس کر چکے ان کو دیکھا کن پر پورا اثر ہوا کن پر ناقص ہوا اس لحاظ سے وہ چوتھا فیض یا نے تعلیم حکمت دینا شروع کی معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ پیغمبر کی سوج بوجھ سے وابستا ہے اور یاد رکھئے کتاب کو بے زبان ہے وہ اس سوج بوجھ کو نہیں رکھ سکتے اب یہ جو کام پیغمبر خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پوچھ کی تو اب اتنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ موضوع کچھنا وسیع ہے اور خیر اب وہ اب معلوم ہوا یہاں سے جا کے کل تو میں نے بلا تکلف کر دیا تھا کہ یہ تین مجلسوں کا سلسلہ ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ایک مجلس چاند پر چاند سے وابستا ہے کہ چاند ہو تو پھر وہ گھر جائے گی مجلس اور چاند نہ ہو تو بہت جائے گی تو اب یہ سمجھا نہیں جا سکتا یقین کے ساتھ کہ کل یہاں مجلس ہے یا کہیں اور کہیں تو آئی یعنی میں تو بچوں گا نہیں وہ چاند ہو یا نہ ہو تو مجھے تو بیان کرنا ہے لیکن اب یہاں بیان کرنا ہے یا کہیں اور ابھی تک انشاءاللہ تک کے طور پر کہیے کیونکہ سنائے مطلع صاف نہیں تھا لہٰذا کہیں اور سے اطلاع سکتی ہے بعد میں ثبوت ہو سکتا ہے تو جیسے روزے کی نیت کر لیتے ہیں چاند عید کا ثابت ہو گیا تو تول دیا جاتا ہے ویسے ہی بس انشاءاللہ فیصلہ قائم ہوگا بانیاں نے مجلس کردے ظاہرہ دل یہی چاہتا ہوگا دعایں ہوں تو یہی ہوں گی کہ یہی ہوں تو اب یہ جو میرے لئے تو یہ ہے کہ اب میں یہ سمجھوں کہ آج مجھے ختم کرنا ہے موضوع یا کل ختم ہوگا بہرحال وہ بحمد اللہ وہ ساتھ اس میں اتنی ہے کہ وہ آٹھ دن اور ہو تب بھی سلسلہ بیان جاری رہ سکتا ہے تو اب یہ بہرحال اب تو پہلے یہی سمجھ کے کہوں کہ شاید آج ہی مکمل ہو جائے نہیں کل پھر انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی تو یہ جو چار کام سے پھٹیے گئے تو پہلا کام ان میں دیکھئے کتنا اہم ہے پھر باقی کام تو باعت کو ہیں تلاوت آیات یہ بظاہر تو ہمارے نزدیک بہت آسان ہے ہم قرآن اٹھاتے پرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اب خالق کسی کو مقرر کرے اپنے آیات کی تلاوت کے لئے تو تلاوت کسے کہتے ہیں وہی الفاظ جو نازل شدہ ہیں انہی کو پہے تب تلاوت ہوگی ترجمہ میں پہکے سناوں تو وہ تلاوت ہوگا یہ عیسائیوں کا تصور ہے کہ ہر زبان والی بائبل ہے ہمارے نزدیک تو یہ تصور نہیں ہے اصل قرآن تو وہی ہے یہ سب ترجمہ ہیں تو یہ ترجمہ سنا نہ ہوگا تلاوت تو یہ نہیں ہوگی کیوں؟ اس لئے کہ زبان بدل گئی وہ ربی سی ہے اردو ہوگا